ہمیں نہ تم لوگ ایسے ہیں نا زور زور سے چلہ چلہ کہے سنیوں سلام پڑھتے ہو یا نبی سلام علیہ وسلم حضور سنتے ہیں کیا ہم آپ کو دلیم اپنے کسی قول سے نہیں دیں گے خود حضور سے دیں گے اور قرآن سے دلیم دیں گے ہم مہلے سنت ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی یقینہ قرآن و سنت سے ہاتھا ہوا نہیں ہے ایک مقصر سا بات کیا کہ حضور سنتے ہیں کی نہیں سنتے یہ تو بڑی بات ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حریضہ بیش دیا اے اللہ مرنے کے بعد تو دنیا والوں کو انسانوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا اے اللہ تو مردوں کو مرنے کے بعد قیامت کے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا یہ مٹی کا بدل جب قبر میں جاتا ہے تو یہ مٹی ساری کی ساری منتشر ہو جاتی ہے قبر کی مٹی کے ساتھ مٹی مل گئی اور صدیاں گزری تو ہٹیاں بھی گل سڑ کے ختم ہو جاتی ہیں نام و نشان انسان کا باقی نہیں رہتا مالک پھر سے دوبارہ وہی گوشت و پوست کے ساتھ وہی آدمی دوبارہ زندہ کر گیا گیا مالک آقل میں بات آتی نہیں تو مرنے کے بعد انسانوں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اللہ نے اپنے خلیل سے پوچھا افر تومی کہ تو اس پر یقین اور ایمان نہیں رہتا کہ میں قیامت کے دن دوبارہ مردوں کو زندہ کرتوں ہماری کتابوں کا حساب و کتاب کے لئے اب وہ نبی ہیں کیسے کہہ دیتے ہیں فعظ اللہ کہ مجھے ایمان نہیں اس بات پر کہ آپ مالک ایمان تو رکھتا ہوں علم الیاقین کی بنیاد پر ایمان رکھتا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ این الیاقین کا درجہ بھی دیں لوں یعنی جو بات سن کے مانتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ دیت کے بھی مان لو نبی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے اور نبی جو مستجام دعوات ہوتے ہیں نبی اللہ کی بارگاہ میں جو عریضہ پیش کرتے ہیں اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے اسی لئے ہماری کتابوں میں اصول کی لکھا ہے نبی کا معنی کیا ہے نبی جو جو جاہو نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو تو وہ مانگے اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا رد ہوتی نہیں حضرت خلیل اللہ نبی علیہ السلام نے پوچھا مانے تو کیسے مردہ زندہ کرے گا کس سے پوچھتا اللہ سے پوچھتا ہے اللہ تو کیسے مردوں پر زندہ کرے گا اللہ نے کیا کرم فرمایا اے خلیل تمہیں مجھے پوچھا تھا ہم سے پوچھا تھا کہ ہم کیسے مردہ زندہ کرتے ہیں اب ہم تجھے یہ شاد دے گے کہ تُو خود مردہ زندہ کر دے گا پوچھا اللہ سے تھا کہ اے اللہ تو کیسے مردہ زندہ کرتا ہے اللہ نے شاد کیا دی کہ تُو یہ پوچھتا ہے کہ ہم کیسے زندہ کریں گے ہم تجھے اتنا ایتیار دیں گے کہ تُو پکارے گا تو مردے زندہ ہو جائے کیا کہ اللہ نے حکم کیا فرمایا کہ چار فرید دے لو ان کو زباہ کرو اور ان کا قیمہ بانا کر ان کو ایک دوسرے میں ملا دو ملس کر دو کا قیمہ اور ان کے قیمہ کو چار طرف جو چار سمتے ہیں چار طرف سمتوں سے چار طرف رکھ دو اور چار طرف رکھ کر پھر ان کو بھولاؤ ہمارے نام سے پوچھا تھا اے اللہ تُو کیسے مردہ زندہ کرتا ہے اور اللہ کو مقصود یہ ہوا کہ اے میرے پیارے خلیل تُو نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہم کیسے مردہ زندہ کرتے ہیں ہم دیری زبان میں تنی طاقت پیدا کر دیں گے کہ تُو مرنے کے بعد ان پرندوں کا اپنی زبان سے پکارے گا دور طرف کے ہمیں تری حدمت میں زندہ ہوں گے حضرت خلیل نے کیا کیا پرندوں کو زبان کیا قیمہ کیا اور ان کے قیمہ کو ایک دوسرے میں ملا دیا اور چار سمتوں کی طرف رکھ کے ان کو آواز دی تو پرندے زندہ ہو کر توڑتے ہوئے حضرت خلیل کی فرمت میں حاضر اب ہم یہ جو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے ولی سنتے نہیں غوث سنتے نہیں قطب سنتے نہیں عبدال نہیں سنتے نبی نہیں سنتے ہم کہتے ہیں وہ جو پرندے حضرت خلیل نے زبان کیے تھے وہ زندہ تھے کے مردہ تھے یہ قرآن ہے کیا ہے حدیث ہوتا آدمی بچ کے نکل جانے میں نہیں زعیف حدیث ہے نہیں موضوع حدیث ہے یہ قرآن ہے اس کے بارے میں کون دعا کرے گا زعیف ہے جو قرآن کو زعیف کرتے ہیں پہلی زعیف ہوتا ہے قرآن کی آیت تو جب قرآن کے کسی ایک زیر و زبر کو بھی کوئی زعیف کرتے ہیں تو وہ خودی زعیف ہوتا ہے یہ راستے میں تذکرہ کرتے ہیں قرآن کی شان یہ ہے کہ جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتا اللہ اسی کو بدل دیتا ہے ایک حرام خور تھا اس کا نام تھا وصیب رزوی قرآن بدلنے چلا تھا اللہ نے اسی کو بدل دیتا ہے پہلے رزوی کہلانتا تب تیاگی کہلانتا ہے یہ قرآن کا موجزہ ہم نے چودہ سو سال کے بعد آج قرآن کا یہ موجزہ دیکھا کہ وہ قرآن بدلنا چاہتا تھا اللہ نے اسی کو بدل دیتا ہے تو قرآن کے بارے میں کون کہے گا یہ صحیح حدیث ہے قرآن ہے قرآن جس کا حرف بھی تبدل نہیں ہو سکتا جس کی زیر و سبر مند و چرپ تبدل نہیں ہو سکتا تو وہ جو پرندے حضرت خلیل نے صبح کیے وہ زندہ تھے کے مردہ تھے کیا تھے صبح کرنے کے بعد زندہ رہے کے مردہ ہو گئے قیمہ کرنے کے بعد زندہ رہے کے مردہ ہو گئے مردہ ہو گئے اب حضرت خلیل نے ان کو پکارا تو انہوں نے سنا کی نہیں سنا سنا تبھی تو زندہ ہوئے زندہ ہوئے تو دوڑ کے واپس آئے اب یہ بتاؤ کہ وہ جو پرندے اشرف المخلوقات بھی نہیں ہیں ارزل المخلوق ہیں پرندے اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات تو انسان ہیں جو پرندے اشرف بھی نہیں ہیں اور ایک نبی پکار رہا ہے پکارنے والا حوالے جیسا نہیں ہے اللہ کا نبی پکار رہے تو وہ سن رہے ہیں تو جب وہاں پرندے سن سکتے ہیں تو سید الانبیاء کیوں نہیں سنیں گے دوسری دلیب قرآنی سے دلیب دیکھیں دوسرا بات کیا حضرت سلیمان اللہ نبی کی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے اپنا لشکر لے کے گزر رہے تھے کہاں سے گزر رہے تھے ایک وادی تھی ایک وادی سے اپنا لشکر لے کر گزر رہے تھے اور وہ جو وادی کی وہاں چونٹیوں کا وسیرہ تھا تین میل کی دور پر تھے حضرت سلیمان علیہ نبی کی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دور پر تین میل کی دور پر تھے اور تین میل کی دوری سے چونٹیوں کی رانی نے حضرت سلیمان اور ان کے لشکر پاہتا دیکھ لیا کتنی دور سے دیکھا تین میل کی دور سے دور سے چونٹی نے حضرت سلیمان کو بھی دیکھا ان کے لشکر کو بھی دیکھا اور ان کے قدموں کی آہت بھی سنی اور اپنے چونٹیوں سے کہا چونٹو اور چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹو اور چونٹیوں دوڑو دوڑ کے اپنی اپنی بلو میں واپس سے لے جاؤ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں کہیں بے خیالی میں تمہیں روت نہ ڈالیں حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں کہیں بے خیالی میں تمہیں رون نہ ڈالیں یہ سن کر ساری چونٹیاں اور چونٹے سب اپنی اپنی بلو میں چلے گئے حضرت سلیمان علیہ نبی جنہ وآلہ السلام تین میل کی دوری سے چونٹی کی یہ گفتگو سن رہے تھے حضرت سلیمان تین میل کی دوری سے چونٹی کی جو رانی تھی اس کی یہ گفتگو سن رہے تھے ہم کہتے ہیں وہ تو انہوں نے اس وقت سنا ہم کہتے ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نہیں سنتے سلام نہیں سنتے درود نہیں سنتے قرآن میں تو ہے تو چونٹی کی بات حضرت ہے سلیمان نے سن لی انہوں نے تو تین میل کی دوری سے سنی تھی آج جو رسول کی سماعت کا انکار کرتے ہیں ہم جو کہتے ہیں بھئی چونٹی پگڑو اپنے کار کے قریب رکھے ہی سن لو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے وہاں تو حضرت سلیمان نے تین میل سے سنا تم یہاں آج کوئی چونٹی پگڑو کوئی مکوڑا پگڑو اپنے کار کے قریب رکھے ہی سن لو کہ وہ کیا کہتا ہے نہیں کہہ سکتے جب سلیمان علیہ السلام جو سید الأنبیاء نہیں ہے وہ محبوب خدا نہیں ہے مصطفیٰ نہیں ہے سلیمان جو تین میل سے چونپیوں کی سنتے اتنی باریک آ لاس ہوں جاتے ہیں ہم تو باریک آ لاس نہیں سپیکر لگا لگا کےا کہتے ہیں یا ربی سلام علیہ السلامﷺ جب سلیمان علیہ السلام تین میل سے سنتے ہیں مسطفیٰ مدینہ سے ہمارے صلاح کے باری سلام کیوں نہیں سنتے ہیں مرحبا مقام پر پھر سے بری کے قلندر پکارتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وقار کانے لالے کرامت پر لفت سرار مظفر وارسی مرحوم کہتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں سب کے جاؤں ان کی رحمت اللہ العالمینی کے پکار اچھا ہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں درود پڑھو تو اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ جن کی مارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں وہ خود پنف سے نفیس ہمارا درود سمات پر مارے ہیں اور کہنے کو تو یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر رات پر بھی تقریر کریں تو دلیلیں ختم نہیں گی صرف قرآن میں اتنی دلیلیں ہیں ہم لوگ وہ ہیں کہ جو اپنا عقیدہ قرآن پر رکھتے ہیں وہ کچھ اور لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے تو ہیں مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا یہ خود ہی سرکار نے فرمایا سرکار دانوں فرماتے ہیں پیامت کے نزدی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوگے کہ ایسی اچھی اچھی آوازوں میں قرآن پڑھیں گے کہ تمہیں حیرت ہوگی مگر معاملہ یہ ہوگا حقیقت یہ ہوگی کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے اترت اور ان کے دلوں پر کبھی حساب نہیں کرے گا ہم تو کہتے ہیں یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں ان کے جواب دو ان کا رات کرو جب نہیں کر سکتے تو پھر وہ مان لو جو سنیت کا سچا راستہ ہے اللہ تعالی ہمیں سچا درود پڑھنے والا بنائے اور قصرق کے ساتھ ہمیں بارگاہ رسول میں اللہ تعالی درود پاک پڑھنے کی توفیقتہ فرمائے حضور کا ندین فرماتے ہیں کہ جو قصرق سے درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا وہ اس وقت تک ملے گا نہیں جب تک حضور کا ندین ہے دیدانے رسول سے پڑھ کے کوئی نعمت ہے اے جن کے نام میں اتنی لذت ہے ان کے حضور میں کتنی لذت ہوگی ان کا نام اتنا مبارک ہے سیدی آل حضرت کہتے ہیں دو لفظ ہے ایک لفظ ہے نایاب ایک لفظ کمیاب نایاب اس کو کہتے ہیں ایسی چیز جو پوری دنیا میں ڈھونڈو تو کہیں نہ ملے اور کمیاب ایسی چیز جو ملتی تو ہے مگر بہت کم ملتی ہے کمیاب ایسی چیز ملتی تو ہے مگر کم ملتی ہے اور نایاب ایسی چیز پوری کائنات میں ڈھونڈو تو نہیں ملتی ہے آل حضرت فاضر مرل بھی اپنے شعر میں کہتے ہیں حضور کے نام میں کتنی لذت ہے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب ہمارے ہونڈو پر جب حضور کا نام آدھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زبان پر جب حضور کا نام آدھا ہوتا ہے تو ہمیں کتنی لذت ملتی ہے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب موں میں کھل جاتا ہے شہد نایاب حالانکہ پہ جب حضور کا نام ایر بار لیتے ہیں ہمیں ایسے شہد کا مزہ ملتا ہے جو شہد پوری دنیا میں ڈھونڈے تو کہیں نہ ملے رہا ہے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب موں میں کھل جاتا ہے شہد نایاب اور یہ لذت ملتی تو ہم کیا کرتے ہیں وجد میں ہو کے ہمیں جابیتا اپنے لب چھلو ملیا کرتے ہیں سرکانِ دعالم علیہ السلام کے نام میں اتنی لذت ہے اور برگر کتنی لذت اتنی اور برگر کتنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ السلامہ اشارت فرماتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قدیم ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطف فرماتا قیامت قدیم کیوں سجائے گا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لئے تھوڑی مرنہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اللہ نہیں جانتا تم چھوٹے کیا کر رہے ہو کھوٹے کیا کر رہے ہو کس سے کس کے ساتھ مقاری کی فرید تم نے کس کے ساتھ کیا اللہ نہیں جانتا زبانے میں بھرے کتنے معزز بن کے پڑھو شہد ہے وقت اللہ مائے داہر بن کے پھرو لیکن خلوتوں میں کیا کیا کرتے ہو وہ خدا قدیم تو جانتا ہے اس سے کچھ چھپا تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ یہ مہتاز تھوڑی ہے کہ قیامت کا دن لگے وہاں نامہ عمال کھلے تب اللہ کو بتا چلے جانتا کون جنتی کون جانے میں وہ تو بھی جانتا ہے جو تم کیا کر چکے وہ بھی جانتا ہے تمہارے باپ زیادہ کیا کر چکے خدا جانتا ہے تمہاری آنے والی نسلیں کیا کیا کرتے ہیں قیامت تک ہوا خدا جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا کیا ارادہ پیدا ہوگا بھی پیدا نہیں ہوا کیا کیا ارادہ دل میں پیدا ہوگا رب تو وہ بھی معلوم مہتاز تھوڑی ہے کہ قیامت کا دن حساب لگائے تو اس کو پتا چلے کہ تم کیا کر رہے ہو کہاں جاؤگے جنت میں جاؤگے یہ جانتا میں جاؤگے تو پھر یہ احتمام ایسا کیوں حضور گاندید فرماتے ہیں نہیں اللہ تعالی یہ چاہتا محبوب دنیا ہے دنیا میں تیرے کچھ چانے والے بھی ہیں تیرے کچھ مخالفین بھی ہیں کچھ مخلصین بھی ہیں کچھ منافقین بھی ہیں کچھ مومنین بھی ہیں کچھ مشکین بھی ہیں محبوب کچھ تیرے معایدین بھی ہیں کچھ لوگ مخالفین بھی ہیں یہاں اگر تجھے حقہ و مولا کہنے والے ہیں تجھے ماہ و مجاہ کہنے والے ہیں تجھے مختارے کائنات کہنے والے ہیں محبوب مازاللہ مر کے مٹی میں کہنے والے بھی ہیں محبوب تجھے جادو در کہنے والے بھی دنیا میں ہیں محبوب مازاللہ تجھے مجموع کہنے والے بھی دنیا میں ہیں دونوں طرح کے لوگ دنیا میں ہیں لیکن محبوب قیامت کا دن ایسا لگاؤں گا ہے کہ ایسا دن کہ وہاں جو دنیا میں تجھے تعلید دیتے تھے وہ بھی مجبور ہوتے کے تریفتاری تھی کریں گے محبوب دنیا میں تو محلو بھی دو جاؤ محلو لیکن قیامت کے دن ہم تیشتائشانے لوگوں پر ظاہر کر دے گے جو دنیا میں تیرے مخالف تھے وہ بھی دیکھ لے گے کہ ہم نے کہ سے عظیم آقا سے دشمنی کی اور کہ تیرے غلام ہے وہ بھی دیکھ لے گے کہ ہم نے کہ سے شاہدار آنے کیسے ہماری کیوں اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ریلی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے یہ چاہتا ہے کہ محبوب جو تیرے گستا ہے جہنم میں جانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ ہم نے قصے جو ہے دشمنی بول لے تھی اور تیرے غلام جنگت میں جانے سے پہلے دیکھ لے کہ کیسے شاک والے آقا کی غلامی کا پٹا انہیں اپنے دیکھ لے شہیدِ اعلیٰ حضرت کے بھائی اللہ محسن رضا خامرے کی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں قادِ بزمنہ شرکا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جاتے والی ہے ایامت کے دین اللہ تعالی حضور کو مقامِ محمود عطا کرے گا اور مقامِ محمود ایسا مقام ہے کہ جس پر جب حضور فائز ہو گے جو دنیا میں تانے دیتے تھے وہ بھی وہاں کی تاریخ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن وہاں ان کا تاریخ کرنے ان کے کوئی کام نہیں آئے گا کیوں آج ہے ان کی پناہ آج مدد پاہ ان سے پھر نہ باہنے کے قیام میں اگر آنے دنیا میں اللہ تعالی نے تمہیں بھیجا ہی ہے امتحان کیلئے اور امتحان کیا ہے کہ جو دیکھتے نہیں ہو اس کو مانو دنیا میں امتحان ہی ہے نا محبوب کو بھی اللہ نے حصویہ اکرام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو بھی لباس بشری میں اس لیے بھیجا تاکہ ایمانوں کی پرک ہوئے ایمان کی پرک ہو جائے کہ کون جنت کے لائک ہے کون جہنم کے لائک ہے اللہ نے دنیا میں اس لیے محبوب کو لباس بشری میں بھیجا اس لیے صورتیاں کہتے ہیں کہ وہ جو ابو جہل تھا حضور سے پہلے عرب میں ابو الحکم کہلاتا تھا کیا کہلاتا تھا حکمت کا باپ کہلاتا تھا لیکن جب حضور کا انکار کر دیا حضور میں ایک بار ابو جہل کہہ دیا قیامت تک نام ہی ابو جہل پڑ گیا پرنا اس کا اصلی نام امار ابن حشام تھا اور لقب اس کا ابو الحکم تھا لیکن مصطفیٰ نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا قیامت تک ابو جہل ہی کہہ دیا تو بزرگانے دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی اتحان ابو جہل کا ہوا اور وہ فیل ہو گیا کیوں کہ ابو جہل نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ابو جہل نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا زیلیا ایمان دیا سکا اور ابو برکرنے محمد رسول اللہ کو دیکھا بائی دلیل پجے بگار حسن بر ایمان دیا اللہ اللہ ریسول اللہ ریسول اللہ آدھر یا عقی مطفا کے بدن یا حسن لبیق یا حسن لبیق لبیق یا حسن مارکی تھکتک دل کا چاہن یا حسن یا حسن یا حسن شان کیا ہے ابو جہل خود ہی کن کریے چھنکے لائے اللہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنا اوپر کا درجہ مضبوط کر لیں اہل بیت اور صحابہ تو ہمیں حضور کے ستے بھی لیں سب سے پہلے ہمیں تو اپنے حضور کے لیے اپنی نسبت مضبوط کرنی ہے اپنے دنوں سے شک و شبہ نکال دو کسی طرح کی اپنے اندر جو ہے کمی محسوس نہ کرو کہ صلاح لوگ اتنے زیادہ ہیں ہم لوگ اتنے کم ہیں حق کا تعلق تعداد سے نہیں ہے اور کرویا نے یہ فیصلہ کر کے دکھا دیا ایک طرف نمازی دوسری طرف بھی نمازی اس خیمے میں بھی نماز اس خیمے میں بھی نماز ادھر بھی اعزاب ادھر بھی اعزاب ادھر پائیس ہزار ادھر بہتر لیکن اللہ ان بہتر اللہ والوں کے ساتھ ہے سب والوں کے ساتھ ہے تو ہتتر ہزار یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہے تو حق کا تعلق کبھی بھی تعداد سے نہیں ہوا ورنہ بدر میں چلے جائیے تین سو تیرہ کے مقابلے میں ہزاروں ہیں کبھی بھی اس بات میں شک و شبہ میں شکار نہ ہوئیے نہ احساس کمتری میں مبتلا ہوئیے کہ ہم کم ہیں نہیں جو کم ہے اور حق کے ساتھ ہے وہ اگر تنہا بھی ہو تو پوری کی پورے لشکر پر بھاری ہے اللہ تعالی ہمارے حسنوں کو بلند فرمائے میں ارز کر رہا تھا کیا ارز کر رہا تھا میں کہ سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ میں مضبوط کرنا ہے تو قیامت کے دن ابو جہل جو ہے وہ کنگر یا خود ہی چن کے لائے اور لا کے کہا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مکھی میں کیا ہے یہاں دھیر کے ایک بات سوچئے ابو جہل تھا کافر لیکن اس کے باوجود اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے تھا ابو جہل جہالت کا بات تھا لیکن اتنی عقل تو اسے بھی تھی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ الگ بات کہ حضور کو اس نے نبی نہیں مانا لیکن اس کا یہ عقیدہ ضرور تھا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے اب یہ نئے طرح کے مسلمان لکھنے ہیں جو اپنے ہاں کو امتی بھی کہتے ہیں اور حضور کو اپنے نبی بھی بانتے ہیں کہتے ہیں انہوں تو پیٹ پیچھے گا نہیں حضور تو بیوار کے پیچھے گا بھی نہیں جانتے ہیں اس معاملے میں تو وہ تو ابو جہل سے بھی گئے گروہ ابو جہل تو جہالت کے بات تھا یہ آرہا جہاں جہالت کے دادا ہی بن گئے ہم تو کہتے ہیں کم سے کم ابو جہل جتنی تو عقل لے آتے رسول کی مخانفت کے لئے وہ خود ہی لایا خود ہی چنی مٹھی بند کر کے لایا اور کہا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے اس نے تو پوچھا تھا نا سرکار فرما دیتے تری مٹھی میں یہ ہے علم کی بات تھی لیکن سرکار نے اس کی مشکلہ اور بڑھا دی اس نے تو علم کے بارے میں پوچھا تھا کہ میری مٹھی میں کیا سرکار کہتے ہیں کنکریہ ہیں لیکن سرکار نے یہ کہنے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا ہے کہ میں کون ہوں سرکار نے کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رسول کے علم غیب پر جھگڑنے والے کنکری کا علم غیب کیوں مانتے نہیں کیا رسول کے علم غیب سے جھگڑا ہے سرگار نے کیا کہا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا ہے کہ میں تو ہوں ابو جہل کے تو ہوش اڑ گئے آج تک پوری تاریخ میں انسانیت میں کبھی کنکری بولی نہیں میں نے تو صرف علم کے بارے میں پوچھا تو اب بات علم پر نہیں اختیار پر آگئی سرکار کا بھی اختیار دکھانے کا موقع ہے کہ کنکریوں سے حضور بلوائیں گے سرکار خود اپنی کہہ دیتے تو بھی بات تھی لیکن سرکار نے اور درجہ بڑا دیا کہ جب تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں ابو جہل نے مٹھی کھولی توجہ کی بات پھر لوگ کی آ رہی ہے سرکار توجہ کرتے ہیں تو کیا شان پیدا ہوتی ہے سرکار توجہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سرکار نے ان بے جان کنکریوں کی طرف توجہ فرمائی بے جان کنکریاں پر اٹھیں اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول سبحان اللہ سبحان اللہ ابو جہل پاگل ہو گیا کنکریاں پھیک کے بھاگ گیا ماذا اللہ انکار کر کے بھاگ گیا آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں بھاگ گیا ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ معلوم کہ ابو جہل کی مٹھی میں کیا ہے لیکن یہ بتاؤ مٹھی میں جو کنکریاں تھی ان کو پاسے معلوم کہ یہ کون ہے سامنے سرکار جس پر توجہ کر دے اس کیا غیب کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے غیب کا عالم کیا ہوگا اس مقام پر پھر برہلی کا قلندر پکارتا ہے آر کوئی غیب کیا تم سے نہاں بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رہاں درو سبحان اللہ عالی حضرت نے حدی کر دی ہم کو ایک درود پڑھنے پہ رکھتے ہو ہم وہ ہے ایک نہیں تمہاری چھاپی پچھر کے قرار درود مصطفیٰ میں پہ جائیں گے ایک بار سلام پہلے سے رکھتے ہو تو ہم ایک بار نہیں لاکھوں بار پہیں گے مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھ و سلام شن نبث میں ہدایت پہ لاکھ و سلام سبحان اللہ سبحان اللہ تو قیامت کا دن یہ شان سرکار کے نام میں وہ لسک اور نام میں یہ برکت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دعالم کا نام سرکار فرماتے ہیں اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھا کرو فائدہ کیا ہوگا حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث کہ قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں حضور کی شانیں ظاہر کی جائیں گی تو سرکار دعالم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر رب تعالیٰ مخاطب فرما کر رب تعالیٰ انشاء فرمائے گا کم یا محمد کم یا محمد میرے محبوب کھڑے ہو جائیے تاکہ ساری مخلوق انسانی کو آپ کی شان دکھاؤ حضور فرماتے ہیں دنیا میں جس جس کا نام میرے نام پر محمد رکھا گیا تھا جب وہ یہ سنے گا یا محمد کم یا محمد کھڑے ہو جاؤ محمد تو میرے پیچھے پیچھے وہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے دنیا میں جن کا نام محمد رکھا گیا اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے ہو جانے والوں کو ملائزہ فرمائے گا اور کہے گا اے میرے محبوب کے پیچھے کھڑے ہو جانے والے انسانوں میری مراد تو میرا محبوب تھا میں نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا لیکن چونکہ محبوب کے پیچھے پیچھے تم بھی کھڑے ہوگے اور تمہارا بھی نام میرے محبوب کے نام پہ ہے تو چاہو آج میری رحمت بغیر کسی حساب کتاب کے محبوب کے نام کے سب کے تمہیں جنرل پہ داخلہ ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ جام میں لصد وہ اور نام میں برکت یہ ہے کہ جس کا نام ان کے نام پر رکھ دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ جن کا نام ہماری زبانوں پر ادا ہو رہا ہے بشکل دروت ہم کتنے خوشبخت ہیں بلکہ بزرگان دین تو فرماتے ہیں جب کبھی حضور کا نام زبان پر آ جایا کرے تو شکر کی کیفیت اپنے دل میں پیدا کرو کہ اللہ نے وہ مبارک نام کے جو تسبیح انبیاء رہا ہے انبیاء جس نام کو ورد کرتے رہے ہیں اللہ نے وہ نام تمہاری زبان پر جاری کر دیا اور سرکار رضا عالم علیہ السلام کی ایک اور شاندار حدیث کہ یہ تو درود میں کلمے میں بھی حضور کا نام اور سرکار رضا عالم علیہ السلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ یعنی پورا کلمہ جس میں حضور کا بھی نام آتا ہے سرکار فرماتے ہیں جس نے ایک بار پوری زندگی میں صدق دل سے ایک بار کلمہ پڑھ لیا جس میں اللہ کا بھی نام ہے اور مصطفیٰ کا بھی نام ہے حضور فرماتے ہیں فدخل الجنہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے اور ایک دوسری روایت کہ سرکار دولم علیہ السلام حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی کسے کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے قرآن میں کلام بھی اللہ کا لفظ بھی اللہ کے قرآن میں کلام بھی اللہ کا اور لفظ بھی اللہ ہی کی جانب سے لیکن حدیث قدسی میں کلام تو اللہ کا ہے لیکن لفظ محمد الرسول اللہ کا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حدیث قدسی جس میں کلام اللہ کا ہو لیکن وہ کلام محمد الرسول اللہ کی زبان سے حضور کے لفظوں میں ادا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں حدیث قدسی کہتے ہیں سرکار دعالم علیہ السلام فرماتا ہے میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا محبوب لا الہ الا اللہ حسنی محبوب یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہے یہ میرا قلعہ ہے کیا ہے من قال لا الہ الا اللہ اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دہالہ حسنی وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا ومن دخل حسنی اور جو اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا امینہ من عذابی وہ میرے عذاب سے پناہ پا گیا نجات پا گیا جو ایک بار حضور کا دیا ہوا کلمہ ایک بار صدقے دل سے پڑھ لے وہ اللہ کے عذاب سے نجات پا جاتا ہے تو حضور کا نام نامی اس میں گرامی اس قدر برکت والا رحمت والا اور ہم ہی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں درود اور سلام پڑھنے والی جماعت میں پیدا دیا درود سے چڑنے والی جماعت میں نہیں درود پڑھنے والی جماعت میں اور یہ درود کی تلقین ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے حضور نے ہمیں کہا اور صرف حضور نے نہیں کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا لیکن خود نماز نہیں پڑھتا اللہ نے ہمیں زکاة کا حکم دیا خود زکاة نہیں دیتا اللہ نے ہمیں حج کا حکم دیا خود اللہ حج نہیں کرتا اللہ نے خود ہمیں روزے کا حکم دیا لیکن اللہ روزہ ان تمام عبادتوں سے اللہ پاک ہے لیکن جو ایک درود والا معاملہ ہے ہم تو عبادت کے طور پر پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تاریخ کے طور پر پڑھتا ہے یہ جو درود ہے یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ ہر کوئی بھی عبادت کرو ہے تو بڑی بڑی عبادت ہے ہے تو حفظل ترین عبادت ہے لیکن درود کی شاد یہ ہے کہ نماز پڑھو اللہ اس نماز میں تمہارا ساتھ نہیں ہے اللہ اس عمل میں تمہارے ساتھ نہیں ہے اللہ دوزری عبادت میں ساتھ نہیں ہے مگر درود ایسی شاددار عبادت ہے یہ اللہ فرماتا ہے کہ صرف تم نہیں ملائکہ نہیں میں خود بھی درود میں تمہارے ساتھ شاد ہوں اور اللہ نے سب سے پہلے ذکر ہی آیت میں اپنا کیا ان اللہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں مصطفیٰ پر اے ایمان والوں تم بھی مصطفیٰ پر صرف درود نہیں خوب کو درود کے ساتھ سلام بھی بھیجا کرو سبحان اللہ کیوں تم پر احسان زیادہ ہے محبوب کو بنایا ہم نے اپنے لئے تھا اور دے گیا تمہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بلکہ ہمارے مرشید گرامی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حقیقی کمال اور حسن کو دنیا کو دکھانے کے لئے نہیں اپنے دیکھنے کے لئے پیدا کیا اسی لئے اللہ تعالیٰ جیسے مصطفیٰ کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ جیسے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھتا ہے ویسا حسن کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں اور دیکھنے کی شان کیا ہے اللہ کو جیسے مصطفیٰ نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا اور اللہ نے جیسے اپنے حبیب کو دیکھا کسی نے نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور کی شان دنیا میں بھیجے گئی اللہ تعالیٰ نے غیرت کے ستر ہزار پردوں میں محبوب کے حسن کو دنیا میں بھیجا اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور وہ ادھ ستر ہزار پردوں میں سے ایک پردہ بھی اٹھا دیتے ساری دنیا چل کے خاک ہو جائے وہ کوہ تور کا واقعہ آپ نے سنا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دیدار مانگا یہ ساری باتیں کوئی سنی سنائی نہیں ہے کوئی ہم سے دلیل کا مطالبہ کرنا چاہے ہم خود حاضر ہیں اگر قرآن حدیث سے ثابت نہ کر سکے تو ہماری گردنیں حاضر ہیں جو چور کی سزا وہ ہماری سزا حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دیدار مانگا ربی ارینی اے اللہ اپنا جمال دکھا اپنا جلوہ دکھا اللہ نے کہا لن ترانی نہیں دیکھ سکتے دیکھ ہی نہیں سکتے آگے حضرت موسیٰ چونکہ نبی ہیں اور نبی کی دعا تو رد نہیں ہوتی اسرار کیا حضرت موسیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لئے یہ احتمام کرتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہو یا نہیں دیکھ سکتے اس کا اظہار خود آپ پر کرائیں گے کیسے کہ ہم اپنی صفت کی اللہ کی لا محدود صفات جیسے اس کی ذات لا محدود ویسے اس کی صفات لا محدود اللہ کی لا محدود صفات جو گنتی میں نہیں آتی ان لا تعداد صفات میں سے ایک صفت کی ادنا سی تجلی کتنی اور ادنا بھی کتنی محدود صفات میں کی ادنا سی تجلی وہ بھی کتنی سوئی کا ناکھا جتنا ہوتا ہے اس ناکھے کے کروڑ میں حصے سے بھی کم تجلیوں ڈائریکٹ بھی نہیں آپ پر ڈائریکٹ نہیں کوہے تور پر ڈالیں گے کوہے تور سے چھنکے وہ تجلی آپ پہ آئے گی اگر اس تجلی کو برداشت کر لیا آپ ہمیں دیکھ سکیں گے اللہ نے تجلی ڈالی کیا ہوا کوہے تور جل کر سرما ہو گیا حضرت موسیٰ پر وہ تجلی پڑی حضرت موسیٰ اس کی تام نہ لازکے خرنا موسیٰ سعیقہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اللہ کی لا محدود صفات میں سے صفت کی ایک ادنا سی تجلی سوئی کے ناکے کے کروڑ میں حصے سے بھی کم تر ڈائریکٹ بھی نہیں تور سے چھنکے پڑی تو حضرت موسیٰ بے ہوش جو نبی اور رسول ہیں اولوالعظم رسولوں میں شمار کرتے ہیں ہوتے اور جلالی پیغمبر کہ جو حضرت ملک الماک کو بھی تھپڑ مار دے ایسا شاندار رسول لیکن وہ بھی اتنی سی تجلی اور صوفیاء کہتے ہیں اور مخدشین نے بھی کہا حضور اپنی ذات میں صفت کی تجلی نہیں حضور صفاء اللہ کی ذات کی تجلی اللہ کی صفت کی تجلی نہیں ہے حضور اللہ کی ذات کا مظہر بھی نہیں مظہر کامل ہے اگر حضور اپنے حسن کا پردہ اٹھاتے ہیں نبی کا وہ حال ہوا تو دنیا کا حال کیا ہوگا اللہ ہوا تو میں نے یہ جو تفصیل بیان کی وہ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا جو کسرت سے درود پڑھنے کا عادی ہوگا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک مجھے جاگتی آنکھوں سے دیکھ گا سبحان اللہ یا تو خواب میں دیکھ لے گا یا تو جاگتی آنکھوں سے یا پھر حالت نظر تاری ہونے سے پہلے پہلے میرا جوانتی ہے اور کیسا شان والا کہ سرکار دعالم علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنے کے جو فضائل و منعقب ہیں اگر ساری راتی اس پر بیان کریں تو وقت ناکافی ہو جائے گا صرف سرکار پر درود پڑھنے اور درود میں بھی جو نام مستحا ہے اس نام کی عظمتوں پر اگر ساری زندگی انسان لگا دے تو ساری زندگی خرچ ہو جائے گی مگر اس نام کی ساری کی ساری برکتیں ظاہر نہیں کر پائیں گے کہنے والے نے کیا خوب کہا زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اعصاب کا ایک باہ بھی پورا نام بڑے بڑے بیان کرنے والے آئے لیکن وہ بھی بیان نہ کر سکے تھک گئے حضور کی شانے اور عظمتیں بیان کرتے کرتے آلہ حضرت جیسی ذات کہ اللہ نے جن کو ملکہ دیا زباد پر جو قرآن جانتے تھے حدیث جانتے تھے فطح جانتے تھے کئی علوم کے ماہر کامل تھے لیکن اس کے باوجود جب حضور کی تعریف پر آئے وہ بھی تھک کے رہ گئے کیا کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابش ہے اے جانے جامے جانے تجلہ کہوں تجھے مجرم وہ اپنے افو کا ساما کروں شاہا یعنی شبیر روز جزا کا کہوں تجھے سبح وطن بشام غریبا کہوں تجھے بے قسنواف کیسوہ والا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیوہ تناہی سے ہے بری حیرہ میرے شاہاں میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خانوشی چک ہو رہا ہے کہیں کہیں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے تو جن کی شانیں بیان نہیں ہو سکتی جن کا حسن کماحب کا ہوت دیکھا نہیں جا سکتا اور جن کے صدقے میں اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہمیں بھی انہی کے لئے اللہ نے پیدا کیا اللہ نے فرما کہ محبوب ان دنیا والوں کی عبادتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہ مجھ سمجھو کہ ہم سجدے کریں تو کوئی اللہ کا مازاللہ مرتبہ بڑھاتے ہیں ہم سجدے کرتے ہیں تو ہم اپنی آخرت سوا سوارتے ہیں اللہ کا تو کوئی درجہ بلند نہیں ہوتا پھر اللہ کو ہم سے کیا غرص تھی ہاں مزور گاہ نے دن فرما دے ایک ہی غرص تھی اللہ تعالی نے وہ بیان فرمائی کیا حدیثِ قدسی میں ہے اللہ نے فرما محبوب خلقت الدنیا و اہلہا لیعرفہم منزلتکا و کرامتکا اندھی محبوب یہ دنیا اور دنیا والوں کو ہم نے کسی اور وجہ سے پیدا نہیں کیا اگر ساری دنیا بھی ہمارے فجدے سے مو پھیر لے تو ہماری ربوبیت ہماری الہیت ہماری اہدیت اور سمجھیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن محبوب ان دنیا والوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میری بارگاہ میں جو تیری قدر و منزلت اور میری بارگاہ میں جو تیرا مقام و مرتبہ ہے دنیا والوں کو میں دکھا دوں کہ تجھے کیا کیا مرتبے میں نے عطا کیا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے تاکہ ہم حضور کو جانے حضور کا مرتبہ پہچانے ورنہ اللہ کو کوئی ہمارے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں کی اور آلہ حضرت کی زبان میں میں کہوں زمین و زبان تمہارے لیے مکین و وقع تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو چنان تمہارے لیے دہنے زبان تمہارے لیے بدن میں حجہ ہمائے جہاں اور اپیدو دہا دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں تو حضور کے لیے اور آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو بھی اسے لیے کہ قیامت کے اٹھ کے دیکھ سکیں کہ محبوب کے سر پہ تاجے شفاق پہ جا رہا ہے محبوب کے ہاتھوں میں لیوال ہم کا جھنڈا دیا جا رہا ہے محبوب تو مقام محمود عطا کر دیا جاتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں دنیا میں کتابوں میں جو محبوب کا مقام پڑتے ہیں قیامت کے دن حضور کے غلام اپنی آنکھوں سے حضور کا مرتبہ دیکھ اپنے دل تڑھنے کر سکیں سلام ہو اس آقا کی ذات مبارک پر جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا میں ہمیں زندگی بخشی کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے نہ ہماری نسلیں ہوتی کائنات کوئی ذرہ نہ ہوتا اگر وہ تشریف نہ لاتے حضور کا ولادت کا بھی مہینہ آ رہا ہے تو اس میں یہ تذکرہ بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر اپنے محبوب کو ہمیں عطا کیا ساری نعمت اللہ نے انسان کو دی لیکن کسی نعمت کو دے کر اللہ نے احسان نہیں جتایا نعمت صرف یہ سانس ہے ایک سانس ہے اس سانس کی نعمت پر غور کرو تو آدمی کے عقل چکرا جائے ایک سانس پر دو نعمتیں کتنی ایک باہر کی سانس کا اندر جانا اور اندر کی سانس کا باہر جانا اگر باہر کا سانس اندر نہ آئے تو کیا ہوگا تو یہ باہر کی سانس کا اندر آنا رحمت ہے کی نہیں اور یہ جو اندر سانس گئی وہ اگر باہر نہ نکلے تو زحمت ہے تو باہر آ رہی ہے تو رحمت ہے کی نہیں اب اندازہ کیجئے چوبیس گھنٹے میں آدمی ایک گھنٹے میں کتنی سانسے لیتا ہے کوئی شمار کرے تو اندازہ کیجئے صرف ایک گھنٹے میں کتنی نعمت ہے اور چوبیس گھنٹے میں کتنی نعمت ہے ایک بہینے میں کتنی نعمت ہے اور ایک سال میں کتنی نعمت ہے ساری زندگی میں صرف سانس کی نعمت ہے کتنی کوئی اندازہ اور شمار ہے اس کا یہ صرف سانس کی بات ہے اور آنکھوں کی بات کوئی چیز ہمیں کب نظر آتی ہے ہمارے یہاں مدرسل میں پڑھاتے ہوئے ہمیں یہ سب سب پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ منطق فلسفیس کتابیں اس لئے پڑھائی جاتی ہیں تاکہ ہمارا یقین اور ایمان جو بھی حضور کی شانیں دیکھیں اللہ کی جو ذات کے بارے میں ہے ہمارا یقین مضبوط اور مضبوط سے مضبوط ترین ہوگا ہے کوئی بھی چیز ہمیں نظر کیسے آتی ہے ہماری آنکھ سے ایک نور نکلتا ہے وہ نور نکلتا ہے چیز پر پڑتا ہے اور چیز کا جو اکس ہوتا ہے وہ اکس لے کے واپس آتا ہے ہمارا ذہن اسے ادراک کرتا ہے یعنی آپ سوچئے یہ کتنے سیکنڈ میں ہو جاتا ہے ایک نظر آپ نے اٹھایا آنکھ سے نور نکلا اکس لے کے آیا پھر دوبارہ آنکھ میں آیا اکل نے ادراک کر لیا یہ دیوار ہے یہ پنکھا لگا ہے یہ فلا شخص بیٹھا ہے اور نظر کے نور کی ٹراولنگ کا حال کیا ہے یہاں ایک نکتہ یہ بھی ہے سنی کہتے ہیں سنا ہے آپ اور عاشق کے گھر تجریف لاتے ہیں آتے ہیں تو دیکھتے کیوں نہیں اتنی دور سے آنے میں کتنہ وقت لگتا ہوگا سرکار خود ہی نور ہے قد جاکم من اللہ ہی نور تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانت سے اللہ کا نور آ گیا ہے اللہ کے نور کو چھوڑو اپنی آنکھوں کا نور دیکھو اللہ کے نور میں بحث بعد میں پہلے اللہ نے جو تمہاری آنکھوں میں نور رکھا ہے اس کی تو شان دیکھو تمہاری آنکھوں میں جو نور رکھا ہے اس کی شان کیا ہے زمین پہ بیٹھے بیٹھے آسمان پہ نظر دالو نور کیا کرے گا آنکھوں سے نکلے گا چان پر پڑے گا چان سے واپس آئے گا کتنی دیر میں ٹراول کیا سائنس کے پاس کوئی ایسا آلہ ہوگا ہی نہیں جو آنکھوں کے نور کی جو رفتار اس کو نام سکے اللہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ارے احمقوں اپنے آنکھوں کی نور پر تو یقین کرتے ہو اس کی رفتار پر ایمان رکھتے ہو نور میں اتنی طاقت ہے کہ ایک لمحے سے پہلے پہلے آسمانوں کی سار کرے چان پر پہنچے واپس آ جائے تو وہ جو تمہاری آنکھوں کے نہیں اللہ نے جس کو اپنا نور کہا وہ اگر بیٹھے بیٹھے مدینہ سے ہماری مجلس میں آگئے تو حیرت کی کیا بات ہے سبحان اللہ بیشت سبحان اللہ بیشت حق ہے لیکن کیا ہے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بولتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں اللہ نے ان کی عقلیں معوف کر دی کیوں قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں وجہ یہ ہے کہ قرآن صرف اسی کو سمجھ میں آئے گا جس کے دل میں صاحبِ قرآن کی محطت موجود ہے اور صرف آج نہیں صحابہ کے اپنے زمانے میں بھی اگر حضور نہ ہوتے تو صحابہ قرآن سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں صحابہ بھی محتاج تھے کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے بارگاہ رسول میں حاضرین دیں اور سرکار نے بھی یہ نہیں کیا کہ اللہ کی جانب سے قرآن آیا ہے عربی زبان میں اور تمہارا بھو تمہاری زبان میں قرآن آیا یہ لو قرآن پڑھ لو سرکار نے بٹھا کے تعلیم دی ہمیں صحیح صاحب نے کہا کہ کچھ تعلیم پر بھی بات ہو جائے اسی لئے میں یہ گوشہ نکال کے لائے تاکہ کچھ باتیں ہم اپنے تعلیم و تعلیم کے حوالے سے بھی کر لیں سرکار دعالم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے تمہاری زبان ہے تمہارے لئے نازل ہوا ہے پڑھ لو سمجھ لو صحابہ اکرام کو حضور نے صرف قرآن دیا نہیں قرآن سمجھایا اور سرکار قرآن لانے والے ہی نہیں اللہ نے محبوب کی صفات بیان کی قرآن میں سرکار صرف قرآن پہنچانے والے نہیں قرآن سکھانے والے ہیں مدبختوں نے ترجمہ کیا قرآن میں ایک حضور کی صفت آئی ہے ماذا اللہ ترجمہ کیا انپڑ نبی ان نبی الامی دو لفظ ہے دونوں عربی کے لفظ ہیں کیسے لفظ ہے عربی زبان کے لفظ ہیں اچھا ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی کیا ہماری کہ امی کا تو ترجمہ کر دیا نبی کا ترجمہ نہیں کیا دونوں عربی کا لفظ ہے نبی کا بھی ترجمہ اور امی کا بھی ترجمہ کرنا تھا لیکن ترجمہ صرف امی کا کیا نبی کا ترجمہ نہیں کیا کیا بنایا ان نبی الامی ان پر نبی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کہی استغفر اللہ اس لئے پڑھا رہے ہیں کہ آپ نے ارگر جھان کے دیکھا کی دیئے رشتہ داریاں دوست پیاں کرابت داریاں سب بعد میں رسول کی وفاداری پہلے ہے جب قبر میں جائیں گے آپ کا جی جا آپ کی قبر میں نہیں آئے گا ارے بہندی ہوئی ہے اگر میں اس کے خلاف کچھ کہہ دوں گا ارے میرا بھائی یہ سگا میں کیسے چھوڑ دوں ارے میرا بیٹا ہے ارے میری فلاں گھر میں رشتہ داری ہے میں کیسے کہہ دوں ارے میں کیسے ان سے رشتہ توڑ لو صحابہ سے سیکھو اور وفاداری کیسے کرتے ہیں کیا کہنا ہے سبحان اللہ اہلِ بیٹ سے سیکھو کہ کیسے وفاداری کرنی ہے رسول سے رسول اللہ گرچے کے حضور کے گھر والے ہیں لیکن وفاداری کرنے میں وہ بھی رسول کے امتی ہیں حسن و حسین ہے تو رسول کے شہزادے لیکن دوسرے درجے میں وہ بھی کلمہ یہی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد سکھائی ہے صحابہ نے سکھائی ہوئی ہے تو وفاداری پہلے قبر میں جب چلے جاؤ گے منو مٹی تلے دبا کے جب تمہارے اپنے اپنے جنشت دنیا میں تم نے رشتہ داریاں نبھائی اور ان کی رشتہ داریاں نبھاتے ہوئے رسول کی رشتہ داری میں کمی کر لی وفاداری میں کمی کر لی وہ تو سب منو مٹی تلے دبا کے نکلے وہ جو قبر جس کے سسرانیوں کی رشتہ داری نبھاتے ہوئے تم نے رسول کی وفاداری کو پسے پشت ڈال دیا کوئی نہیں آئے گا اگر وہاں آئے گا تو آمینہ کا لائل محمد مصطفیٰ لیکن آئے گا بھی تب جب دنیا میں ان سے رشتہ مضبوط کر گئے ہوگے ورنہ حال یہ ہوگا کہ رسول آئیں گے تو صحیح مگر چہرہ دیکھ کے بھی پہچان نہیں سکتے رسول مومن کی بھی قبر میں آئیں گے منافق کی بھی قبر میں آئیں گے لیکن رسول اللہ کا جو عاشق ہے وہ سرکار کو جیسے ہی دیکھے گا ہاں غوث آدم نے پہچان بتائی ہوئی تھی غریب نواز نے پہچان بتائی ہوئی تھی صحبیر کلیری نے پہچان بتائی ہوئی تھی محبوب الہی نے پہچان بتائی ہوئی پہچان بتائی ہوئی تھی یہ تو وہی آقا ہیں جن کی بارگاہ میں دنیا میں کھئے ہوئے کہ صلاح کے موہر تو دنیا میں پہچان صحیح لے کے گئے ہوگے دیکھ پہچان جاؤگے ہاں یہ تو میرا وہی آقا ہے جن پر تنگ من دنسر سکتے ہوگئے اور جو دنیا میں کہتا تھا رسول تو ہماری طرح ہمارے بڑے بھائی ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ تو کسی چیز کا مالی کو مختار نہیں اللہ نے ان کو کچھ دیا ہی نہیں ہے جو یہ کہتا ہوگا جب رسول کو دیکھے گا قبر میں شان والا آئے گا دنیا میں پہچان جائے کر وائی تھی مولوی میں پہچان دی تھی اس کو کیا رسول کو کچھ غیب کا علم نہیں تھا رسول کچھ بھی کر نہیں شکتے تھے وہ یہ پہچان لے کے قبر میں جائے گا دیکھا شان والے رسول آگئے مولوی صاحب نے کچھ اور پہچان بکھائی تھی یہ تو وہ نہیں لگ رہے دیکھ بھی گھ پہچان نہیں پائے گا ہم کہتے ابھی بکھائیں اپنی پہچان اپنی پہچان درست کر لو ایسی پہچان قبر میں لے کے مت جانا کہ رسول قبر میں آجائے اور قبر کا امتحان ایسا ہے کہ وہ میار ہے اگر قبر کے امتحان میں فیل ہو گئے تو آگے بھی کوئی کامیہ بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں اپشن نہیں ہے کہ قبر میں فیل ہو گئے تو قیامت میں کوئی اپشن پیدا ہو جائے گا قبر میں فیل ہو گئے تو آخرت بھی گئی اسی لیے قبر میں نور پیدا کرنا ہے تو اپنے دل کو مصطفیٰ کی محبت کے نور سے آباد کر اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں اندھیرہ نہ ہو تو مصطفیٰ کو نور مانے اسی کی قبر منبر ہوگی تو مصطفیٰ کو نور مانتا ہے اور جو حضور کو نور مانتا ہے اور حضور کو حضور مانتا ہے جو حضور کو نور مانتا حضور کو حضور مانتا ہے وہ سبحان اللہ اسی مقام پہ پہ چان بتا رہے تھے پہ چان بتانے والے پہ چان بزرگوں نے کیسے بتائے بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ اللہ نے تمہیں دل اس لئے نہیں دیا کہ دنیا سے دل لگا لو حضور کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے لوگوں کو دل میں بسال لو اگر حضور کو چھوڑ کے اگر تم نے اپنے دل میں کسی اور کو بسا لیا تو تم نے اپنے کعبے میں سنم بٹھا لیے اگر چاہتے ہو کہ یہ سارے دل کے بٹھ نکل جائیں تو ان کو بلا لو اپنے دل میں جنہوں نے کعبے کے بٹھوں کی سبائی اور وہ جب آئیں گے تو تنہا نہیں آئیں گے وہ آئیں گے تو ساتھ میں علی کو بھی جائیں گے ادھر سے نبی بٹھ توڑیں گے سارے کعبے دل کو بٹھوں سے پاک کر کے اس کعبے دل کو حقیقی کعبہ بنا دیں تو یہ جو تمہیں دل دیا گیا ہے یہ جو جھگر دیا گیا ہے یہ تمہیں تمہارے لئے نہیں دیگا یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے یہ حضور کی آمانت ہے اگر حضور کو چھوڑ گے کسی اور کو اس بل میں بسا لیا آمانت میں خیانت کر جاؤ گے اور جو خائن ہوتا ہے اور یہ خیانت یہ جو امانت تمہیں دی یہ اللہ نے دی ہے بندوں کی امانت میں خیانت کرے تو حضور کہتے ہم میں سے نہیں رہتا جو اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرے اس کا حجر کیا ہوتا ہم کہتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں تھنڈی ہو جائیں قبریں منور ہو جائیں تو اپنے دل میں حضور کو بسال ہو ٹوٹ کے حضور سے محبت کرو حضور سے اتنی محبت کرو کہ چاہے اپنے روٹ جائیں حضور نہ روٹ ہے چاہے اپنے پرائے ہو جائیں لیکن حضور سے رشتہ داری مضبوط رہے حضور کی وفاداری اور حضور سے بھی تعلق سلامت ہے حضور سے بھی تعلق سلامت ہے ہماری سارے رشتہ قربان ہے حضور کی محبت پر اسی لئے حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت عطا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی سے جو بیگان اسے دل سے جدا کر دیں پدر ماندر برادر جانو بال ان پر فدا کر دیں ہمارے مرشید قرآن حضور شیخ علیہ السلام نے پوری قصہ کتاب لکھی ہے محبت رسول شرط ایمان اور یہ پوری کی پوری کتاب ایک حدیث کی شرح میں لکھی حدیث کیا ہے سرگار دولم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور اکرم ارشاد فرماتے اگر میری محبت سارے لوگوں کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو تمہارے بیٹوں سے بڑھ کر تمہارے باپ سے بڑھ کر تمہاری ماں سے بڑھ کر اور دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ اگر میری محبت غالب نہ ہو تو چاہے تم کتنے ہی پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو تم مومن ہو ہی نہیں سرکار دعلم صلی اللہ علیہ کی محبت ہی وہ محبت ہے جو ہماری توحید کو بھی مستنق بناتی ہے ہمارے جنت ہونے کے بھی مستنق بناتی سندھی آخری بات دو تین باتیں میں ارز کر اختتام کروں گا مجھے بھی احساس تھا کہ ساڑھے نو بجے تک ختم کر دوں مگر اب یہ بیان ہے یہ ایک ایسا بہتا ہوا سمندر ہے کہ آدمی اس میں بہن نکلتا ہے میں تو راستے میں سوچ کہ آدمی اس موضوع پر بھی بولنا ذکر ہے کہ آدمی ذکر میں آ جائے تو انسان سارے درد سارے دکھ سارے پریشانیاں سارے تفکرات اس کے ختم ہو جاتے کیوں یہ ان کا ذکر ہے جو رحمت عالم بنا کے بھی جہا ہے جب ان کا نام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ غم کو خوشی میں تبدیل کر دے رشتہ داری کی بات آگئی وفاداری کی بات آگئی ایک دو بات حضرت مسلمان ہو گئے پہلے وہ کافروں میں تھے اور کچھ جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی بھی سہی بعد میں جب مسلمان ہو گئے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنے اببا کی خدمت میں اور کہا کہ اببا حضور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا اچانک آپ میری تلوار کے سائے میں آ گئے میں مارنا ہی چاہتا تھا کہ فوراں شفقت پدری نے میرے دل سے آواز دی کیا کر رہا ہے باپ ہے تیرا تو میں نے اپنے تلوار کھینچ لی دوسری طرف متوجہ ہو گیا حضور اس وقت جو ہے اببا حضور میں نے بڑا خیال کیا کہ آپ میرے باپ ہیں حضرت صدیق اکبر نے جیسے ہی سنا غیرت ایمانی سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا اور غیرت ایمانی کے اثر جبین پر پل آ گیا اور جھنجلا کے فرمایا عبد الرحمن اللہ کا شکر کر کہ اس وقت تو میری تلوار کے سائے میں آیا ہوتا تو ابو بکر یہ نہیں دیکھتا کہ عبد الرحمن میرا بیٹا ہے میں تو یہ دیکھتا میرے رسول کے گستاخ اور کافروں کی جانتی میں تو کارٹ کہ ہی رکھوں رکھوں رسالہ مصطفاكا ہنسبان ابو فکر ابو فکر هذه رسالہ أنا یہ اس بات کی بھی علامت اظہار ہے اور اعلان ہے کہ ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے ہلے بیت کا بھی دامن ہے نہ نعرہ ابو بکر کا لگاتے ہوئے ہمارے دل تنگ ہوتے ہیں نہ حیدر کا نعرہ لگاتے ہوئے اہل سنت کا ہے بیڑا ماں اصحاب حضور نجم ہے اور نہ ہو ہے ایک جملہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثلی صفینت نوح میری اہل بیت کی مثال صفینت نوح کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس میں بیٹھنے اور سوار ہونے سے رہ گیا وہ حالات ہو گیا بزرگان دین کہتے ہیں ہوشیار خبردار اہل بیت کی محبت تو کشتی نوح ضرور ہے لیکن حضور کی گستاخی اس کشتی میں اور صحابہ کی گستاخی اس کشتی میں سراخ ہے اگر محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ایک صحابی کی ادناسیبی توہین تو کجا کسی ایک صحابی کے لیے بھی ناپسندید کی دل میں پیدا ہو گئی سمجھ جانا تمہاری کشتی میں سراخ ہو جکا ہے اب ڈوبے کتب ڈوبے تو نہ حضور کے در والوں کا بے ادب ہونا ہے نہ حضور کے گھر والوں کا بے ادب ہونا ہے تعلیم و تربیت کی بات ہوئی ایک مدرسہ کا ذکر صحیح صاحب نے ہم سے کیا اللہ تعالیٰ ان کی اس کابش کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو آباد اور قائم فرمائے مدرسہ جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ مدرسے یہ رسول اللہ کا گھر ہے بلکہ دین کے قلعے ہیں یہ مدرسے کہ جہاں سے دین کے محافظ پیدا ہوتے ہیں جہاں سے لوگوں کی گمرائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے جہاں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھ مسجدوں کی آبادی مدرسوں کی آبادی پر محمول ہے اگر مدرسے آباد نہیں تو مسجد آباد نہیں ہوں گی کیوں نماز پڑھنے کا طریقہ پھر تمہیں کون سکھائے گا حلال حرام کی تمیز تمہیں کون سکھائے گا اور تمہیں کفر و اسلام کا فرق کون بتائے گا حق و باطل کا تمہیں فرق کون بتائے گا یہ مدرسے میں قال اللہ قال الرسول کرنے والے فقیر مست یہ لوگ تمہیں بتائیں گے کہ قرآن میں کہاں کہاں رسول کی شان کہاں کہاں کیسے کیسے بیان ہوئی ہے حدیث میں مصطفیٰ نے خود اپنی شان کیسے کیسے کہاں کہاں بیان ہوئی ہے اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے تو سمجھو تمہاری بسیدیں بھی ویران بلکہ تمہاری جو اسلامی سلطنت ہے اس کا بھی خاتمہ بڑی بڑی سلطنتیں اسلامی سلطنتیں ان کا تباہ ہو جانا یہ گوائی دیر آئے کہ سب سے پہلے وہاں مدرسوں کا تباہ کیا گیا اس کے بعد بڑی بڑی اسلامی سلطنتیں تباہ کر دی گئی تو آپ بھی کوشش کیجئے خود دین سیکھئے سرکار دعالم رحمت بھی بنا کر بھیجا گیا حضور کہتا ہے اور میں معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں حضور کیا فرماتے ہیں میں پڑھانے والا معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں لیکن اسی استاد پیغمبر کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ آج ہم قرآن بھی صحیح پڑھنے سے آجیز ہیں ہم شان کے ساتھ کوالیوں میں جاتے ہیں ارز دھوم دھام سے مناتے ہیں پرو پروگرام ہے باتیں کروی مگر جو دوائی کروی ہوتی ہے وہی انسان کو مرس خات کا خاتمہ کرتی ہمارا حال کیا ہے ہم گرچے کے سننی ہیں ہمارے سارے عقیدے درست ہیں صرف عقیدے نہیں سرکار نے صرف ہمیں عقیدہ نہیں ہمیں عمل بھی دیا یہ جو نماز ہے یہ بھی حضور نے ہمیں دی یہ جو روزہ ہے یہ بھی ہمیں حضور نے دیا باقی ساری عبادتیں جتنی ہیں سارے عمال حسنہ جتنے ہیں یہ کس کا توفہ ہے یہ عدائیں کس کی ہیں یہ تو محبوب کی عدائیں ہیں نا محبوب کی عدائیں اگر اپنا ہوگے تو تمہیں کیا ملے گا ایک بات میں آپ کو کہوں گا یہ بات میں ساری بات آ جائے گی چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے اختتان کا لمحہ ہے حضور کی عدائیں اپنانے سے آپ کو فائدہ کیا ملے گا یہ آخری بات حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا حضرت موسیٰ کی طرح کپڑے پہنتا تھا کافر لیکن حضرت موسیٰ کی طرح کپڑے پہنتا ان کی طرح آسا پکڑتا ان کی طرح ممکری کرتا تھا ان کی اور اپنی مجلسوں میں حضرت موسیٰ کا مزاق اڑھتا ان کا استعزہ کرتا تھا مومن نہیں تھا کافر تھا اور استعزہ کرتا جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بیجا قوم فرعون پر سارے کے سارے لوگ عذاب کا شکار ہوئے لیکن وہ شخص بچ گیا سب عذاب کا شکار ہو گئے وہ بچ گیا حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا مالک اتنا تو تقلیف فرعون سے نہیں ہوتی تھی جتنا اس سے ہوتی تھی فرعون تو میری نقلیں اتارتا نہیں تھا اور سب سے زیادہ تو اس سے تقلیف ہوتی تھی محبوب وہ کیوں بچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے قلیم معاملہ یہ تھا کہ جب عذاب کے فرشتے آئے ہم نے عذاب بھیجا وہ شخص جو تیری نقلیں اتارتا تھا وہ تیرے بھیس میں تھا ہماری رحمت کو یہ گوارہ نہیں ہوا جب تیرے بھیس میں ہو ہم اس وعظام کے لئے تو غزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی چڑھانے کے لئے بھی اگر ان کا بھیس اختیار کر لے ان کی آدھائیں اپنا لے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے پاس یہ گنجائی چھویتی ہے کہ اللہ چاہے تو اسے بخش دے تو جو غلام رسول داڑی سجاتے ہوئے یہ سوچ کے سجائے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے امامہ پانتے ہوئے فخر کا یہ وہی امامہ ہے جو مصطفیٰ نے اپنے سر پہ پانتا تھا وہ سنت کا لباس پہنتے ہوئے یہ سوچے یہ وہی لباس ہے جسے میرے محبوب نے پسند کیا یہ وہ محبوب ہے کہ جس کی ہر عدا اللہ کو پسند ہے جب میں اس محبوب کی عدا اپنا لوں گا تو خدا مجھے کتنے پیار سے دیکھے عالی حضرت کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محبوب لقائے محمد صلی اللہ عالی حضرت کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے ظاہر اور باطن کو حضور کی محبت سے آراستہ اور پیراستہ کر لیں اللہ کی رحمت انہیں اتنے پیار سے دیکھتی ہے کہ شاید ماں بھی اپنے بچے کو اتنے پیار سے نہ دیکھیں تو اگر چاہتے ہیں کہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے آخرت بھی کامیاب ہو جائے اپنے دلوں کو حضور کی محبت سے آباد کرو اپنے اندر کو حضور کی محبت اور حضور کے عدب سے آباد کرو اور اپنے ظاہر اور اپنے باہر کو حضور کی سنتوں سے حضور کی آداؤں سے آباد کر لو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہم حضور کے سچے غلام ہو گئے تو انشاءاللہ ہمیں صحابہ کی بھی سچی غلامی نصیب ہو جائے گی اہلِ بیعت کی بھی سچی غلامی نصیب ہو جائے گی ہمارا پیدا ہونا ہمارے لئے کامیابی کا سبب بن جائے گا اللہ کریم اس مجلس میں جو کچھ بھی بیان ہوا اللہ کریم اس سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوران بیان آمدن ساون بولنے میں سننے میں بیٹھنے اٹھنے میں کسی قسم کی خامی غلطیت بیعد بھی ہو چکی ہو تو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیعت و اتوب الیک و آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین